السلام علیکم اس ویڈیو میں ابھی ہم جائےWANT single wheel load کی بارے میں پڑیں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے 3 effects 3 procedures کی بارے میں پڑھا تھا وہ ہے کہ fixed vehicle, fixed traffic, fixed vehicles and variable traffic and variable vehicles اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ابھی اس ویڈیو میں ہم جائے single XL wheel load کی بارے میں پڑھیں گے کہ سنگل سنگل بھی لوڈز کیا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے ڈیل آؤٹ کریں گے اب ہی اس کے بارے پاس ہم ہسٹری کی بارے میں سرچ کریں گے کہ یہ جو اس ور کی ضرورت جائے ہمارے پاس ورڈ وار ٹو میں جب یہ بڑے بڑے ٹینکس ائر پلانس جو ہے وہ جب لینٹنگ کرتے تھے روڈ سویرہ پہ تو بڑا مستہ بن جاتا تھا تو ہمارے پاس جو فریزیبل ڈیزائن ہے ایئر پورٹ پیرمیٹس کی تو وہ ایک سنگل بھیڈ بیس تھا تو اس حوالے سے ڈیزائن کر دیا اور اس کی ساتھ ساتھ ہم نے پھر یہ ڈول بھیڈ کا جو کرٹیریا ہے وہ چینج کر کے جنا ہم نے سنگل بھیڈ بھی لکے آنا پڑتے کہ آ رہا تھا تو اس کے بارے سے ایک سنگل بھیڈ لوڈ جائے اس کے بارے سے اس کے بارے سے اس میں کام ہو گیا تو کہتے کہ نہ ایدر ٹائم نہ ایک نامی کنسیٹریشن پرمیٹی دیا ڈیریکٹ ڈیویڈ پیٹ آف ساش کرٹیریا تو اس کے ساتھ جانے ہمارے پاس کے دیکھے کہ اس دلو ڈیوہ جائے وہ اپتے ہیں ایدر ٹائم نہ ایک نامی کنسیٹریشن پرمیٹی دیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کبھیڈ کسیٹریشن پرمیٹی دیا ہے پرanıزیں اسمپ کے بھائیے اس و لے ہے تو یہ بہرمیہر سے جو اور دور ہی ہے مہ! جو ا گ کے لونے ہے کہ انہوں نے اس ہو quien کی اصلاف، اس نے اس کے استعمال کرتے ہوئے ایک افیکٹ جو ہے مطلب ویرس فیکٹر جو ہے اس کو کر لیا پریپیئر کر دیا اس میں انہوں نے ایک جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ سیم کانٹیکٹ پریشر کی بنیاد پر سنگل ویل اور ڈول ویل کے جو اس کا ازمشن کر لیا کی جو سنگل ویل پر جو کانٹیکٹ پریشر ہے وہ سیم کانٹیکٹ پریشر ڈول ویل پر بھی ہے تو اس کی ریٹیریا کی بیس پر جو نا اس خوانگ نے جو نا اس کی شرڈک کی پر ایس ڈبلی ایل نکالا ویلی اس کی ویلی اس کی فائنڈ آوٹ کی تو اس طرح سے ایک دوسرا ایک سائنٹسٹ ہے گیرارڈ ایڈ ہیریزن اس نے جو نا سنگل ڈول اور ڈول ٹینڈم میلز کو ایسا ایز یوم کے کہ اس کی جو کانٹیکٹ پریشر ڈی آئی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سیم ہے تو اس کا کرٹیریا یہ ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی آئی پر لے کے ہوئے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کرٹیریا آگئے ہیں ایس ڈبلی ایل کو اٹرمائن کرنے کیلئے تو یہ اہم بات یہاں پہ ہے کہ ایس ڈبلی ایل جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے جب ہمارے پاس ٹیکنیس آف پیمنٹ جو ہے اور موڈلس جو ریشو ہے ای ون بائی ای ٹو وہ جتنی انکریز ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس ایس ڈبلی ایل جو ہے نا اس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پیمنٹ ٹیکنیس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو ای ایس ڈبلی ایل جو ہے اس کی جو ویلیو ہے مطلب اس پیمنٹ میں اس روڈ میں ایک ایک بیریٹی ہے کہ جو نا فر ایزامپل ایک ویل کی جو لوڈ ہے ایک ایک ہزار ہے تو اگر ہم اس کی تیکنیس انکریز کرتے جائیں گے تو اس کی اپیسٹی ہے کہ وہ ایک حدث سے اوپر جنیس لوڈ کو برداشت کر سکے تو یہ ہے کہ انکریز ہوتی ہے جب ہمارے پاس موڈلس ریشو انکریز ہوتی ہے مطلب ہمارے پاس ای ون جو اپر لیئر ہوتا ہے اس کی موڈلس ریشو موڈلس ویڈیو موڈلس انکریز ہوتی ہے سب گریٹ کی مطابق سے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس ڈیوی کے جو نا اس کی بیسٹی انکریز ہو رہی ہے اگر ہمارے پاس تو ویل سپیسنگ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو اس کا بھی جو نا ہمارے پاس کیا ہے ایک اہم ایمپیکٹ ہے تو کہتا ہے کہ اس ڈیوی کے نمائنڈ فرام تیوریٹیکل کلکولیٹڈ اور اسپریمنٹلی میشورد اس سپریمنٹلی رسول ہے اس میں ہمارے پاس چاہے ہیں اس میں ہمارے پاس 5 کرٹیریہ ہیں جس کرٹیریہ کی بنیاد پہ ہم یہ ESWL کی جو ویلیو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فرسٹ کرٹیریہ ہمارے پاس ہے ایک ایویل ایکلز وارٹیکل سٹریس کرٹیریہ ہے سگل ہمارے پاس ہے ایکل وارٹیکل ڈیفریکشن کرٹیریہ آہ ترڈ ایکل دینسائر کرٹیریہ اب یہ ایکل کانٹیکٹ پریشر کرٹیریہ ہے ایکل کانٹیکٹ ریڈیس کرٹیریہ ہے تو اس میں آپ کو بھی فرحال جنرل وارٹیکوارفیو دیتا ہوں کہ ایکل وارٹیکل سٹریس کرٹیریہ ہمارے پاس ایسا ہیں کہ جو ہمارے پاس وارٹیکل سٹریس لگ رہے ہیں وہ ہم جانا ازیوم کرتے ہیں کہ فرس سنگل ڈو وارٹینڈم کیا ہے اس کے سب کیلئے ہمارے پاس ایکل ہوں گے اور یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس جو ڈیفلیکشن کرٹیریہ ہیں ایکل وارٹیکل کے لیئر کے لیئر ہے اس کی نشی جو یہ ہمارے پاس جو ڈیفلیکشن آتی ہے یا ڈیفلیکشن ہو رہی ہے ہمارے پاس سپریو ٹک vamos میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈال میں ڈیفلیکشن ہے اور جو ہمارے پاس سنگل آپل ٹینڈم اس میںraste ڈیفلیکشن ہے ہمارے پاس سب میں سیم ڈیفلیکشن ہو رہی ہے تو اس کے مطابق اس کرٹریس کے Gravity ایک سنگل ویلڈ نکالتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سٹرین کرٹیریہ ہے جو کہ آہ چپٹر نمبر ٹو میں ہمیں یہ سارے چیز کرٹیریہ ہے یہ چپٹر نمبر ٹو بھی بھی آہ موجود ہے تو اس چپٹر نمبر ٹو سے جس کی جنا ریفرنس واپس 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 ہی اس کی گراہ سویر موجود ہے تو وہاں سے ہم نے کچھ جٹا کچھ جٹا ہم نے وہاں سے لینا ہے کچھ جٹا ہم نے یہاں سپورٹ کرنا ہے تو ایک وال کانٹیکٹ پریشر کرٹیریہ ہے جس میں ہمارے پاس جو پریشر ہوتا ہے وہ کانٹیکٹ پریشر وہ ایک وال ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کانٹیکٹ پریشر تو ہمارے پاس ایک وال ہوتا ہے لیکن اس میں سے آہ کانٹیکٹ پریشر تو ایک وال ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس جو ریڈی آئی ہوتا ہے اے کی ویلے وہ پر ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک ہی ویلنٹ کانٹیکٹ ریڈیس کرٹیریہ ہے یہاں پہ ہم ایک ایسی ایک ریڈیس جو ہے ایک ہی ویڈیو کنٹیکٹ ریڈیس جو ہے اس کو ہم ایک ایک ریڈیس نکالتے ہیں جو کہ سنگل اور ڈوال سب کی لئے کیا ہو ہمارے پاس ہو سیم ہو تو یہ کرٹیریہ ہے ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کرٹیریہ کو ایکسپلین کریں گے سٹیپ وائس سوید ایکسامپل کے ساتھ ہم اس تو تھوہ ویڈیو میں ہم تو بند میں کے ساتھ مائے میں نے